حضرت دعوید علیہ السلام کی نو سو بیویاں دیں اللہ تعالیٰ کو شکایت کی یا باری تعالیٰ کچھ زوف محسوس ہو رہا ہے حالکہ نو سو بیویاں نجاتے تیرے گی حکم زورے کی گی بارا آخر گوشت کے بنے ہوئے سریعہ تو نہیں ہے تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ انڈے شوک سے گاؤ ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ ہم کو مرگیاں اور انڈوں کا انتظام کر رہا ہے ماشاءاللہ شیخ چلی کو لوگ یاد کریں گے حکمرانوں کے مو سے قیمتی باتیں اچھی لگتی ہیں لوئے سڑی دے ہلے نا کچھا برا بدخ گا رہے ہیں تکہ خالقہ پا دیں نو سو بیویوں سے مختلف اولاد بتنے کتنی ہوئے ہوگی اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنیز کے بارے میں کہا کہ دعود اس سے نکا گا اللہ آپ کا حکم ہے بھئی چھئی ہے نو سو بیویوں سے کہتے ہیں اس سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوگا ففہمنا ہاں سلیمان جن کو اللہ نے دین نبوت اور دنیا کے جنوینس کے قابو کرنے کا علم و فاہم دے دی حضرت لقمان کے ایک حادثہ میں سو بیٹے مرے اور حضرت خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں چالیس بیٹے مرے کیسے کہتے ہو کہ دو بچے اچھے تمہیں شرم کرنا چاہیے پیغمبر کے چار بیٹے ہوئے ہیں چار بیٹی ہوئے ہیں آٹھ تو یہ ہوگئے حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے حسن حسین محسن ام کلسوم دو تو نہیں ہوئے بیٹے تین ہیں محسن چھوٹا مر گیا تھا اور ام کلسوم بڑی ہو کر حضرت عمر کے نکاہ میں آئے بخاری شرع کرمانی شیعوں کی محتبر کتاب حیات القلوب للمجلسی اور فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ و جعل الجنت مصواہ جب یہ بھی صاحبہ کا انتقال ہوا وفات رسول کے تین مہینے بعد تو حضرت علی نے بن حنیف قبیلے میں شادی کی اور اس میں سے سولہ لڑکے اور سولہ لڑکیاں ہوئی ہیں واہ واہ فوج زفر موج بڑے لڑکے کا نام محمد ہے دوسرے کا نام ابو بکر ہے تیسرے کا نام عمر ہے چوتھے کا نام عثمان ہے یہ نبوت کا خاندان یہ گرانہ خلافت یہ شیر شکر ہے آپ وہ محمد محمد ابن الحنفیہ کہلاتے ہیں امتیاز کے لیے کہ یہ بی بی فاطمہ کا نہیں ہے بن حنیف والی عورت کا ہے اور وقان افقہ و اعلما حتی الحسنین پیس الان آن ہو حسن مجتبہ بہت بڑے عالم بہت بڑے فازل وقامل و اکمل ولی اور حسین مجتبہ یہ ان سے مسائل پوچھتے تھے چھوٹے بھائی سے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے صحابہ رسول کے بعد سب سے فقیس امت کا محمد ابن الحنفیہ اللہ اللہ وہ ذرا سیاست سے کنارہ کشتے ہیں تو یہ کہنا کسی بھی بزرگ کا یا بڑے صاحب کا یا کسی ناکارہ لوگوں کے ایجنڈ خطیب کا وہاں موجود ہونا اور اس مجلس میں یہ خرافات ہو کہ خاندان منصوب و بندی کے ذریعے مسلمانوں کی افضائش روک لی جائے یہ مناسب نہیں یہ مسئلہ غلط شران اللہ قرآن میں کہتے ہیں شکر کرو میں نے تمہاری نفری بڑھا دی